خدمات گنوائیں پاکستان کا قائد عظم کو کافر کہنے والے بھی ایوان میں کھڑے ہو کر معافی مانگیں اب یہ بات درست ہے ٹھیک ہے کہ سیاست کی کتاب تلخ حقیقتوں سے بھری پڑی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بات حقیقت ہے کہ قائد کیا کہتے ہیں کہ بھارت و پاکستان کا کلچر ایک ہے دونوں ملکوں کی ایک ہی ثقافت ہے یعنی نوازشیف صاحب تو بھارت و پاکستان کو ایک بتانا چاہتے تھے پھر نوازشیف صاحب نے کہا کہ کشمیر میں کارگل کی جنگ بھارت کے پیت میں چھو� گھونپنے کے مترادل یعنی پاکستان نے بھارت کے ساتھ یہ جنگ کر کے اچھا نہیں کیا تھا یہ کہہ رہے ہیں اور یہی نہیں نونلی کے قائد اس پر بھارت سے شرمندہ بھی ہیں اور بھارت سے معافی بھی مانگتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ مخالفین کی وجہ سے جمائمہ کا پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے جمائمہ کو انگلنڈ بھیجوا دیا اور اسی وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں جل سکی اب آزاد کشمیر کی مہم میں نونلیگ عمران خان پر کشم امیر کا سعودہ کرنے کا الزام لگاتی ہے اب یہ بھی ایک قسم کا غداری